اسری تاخرات ہے آج کی تلاوت پندرے میں پاری سے شروع ہوئی ہے جسے سبحان اللہ عزیز اسرہ بعبدہی لائلہ من المسجد الحرامی لائلہ مسجد الاقصام یہ پندرے میں پاری کی پہلی والی آیت ہے اور اس آیت کو اس بارے کو اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل سے یاد کرتا ہے اب بنی اسرائیل یہ قوم کا نام ہے میں آپ حضرات کو قرآن پاک کے کچھ مختصر مختصر تفسیروں سے آئے کر رہا ہوں اللہ پاک دنیا میں بہت ساری قومیں پیدا کیا اور اس میں ایک بنی اسرائیل قوم بہت بڑی قوم تھی بڑی طاقت وارق قوم تھی اور اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی متعدد اکثروں بیشتر نبی اور رسول پیغمبروں کو بیچا اسی بنی اسرائیل قوم کے اندر یہ بنی اسرائیل قوم ناس کرتی میں پیغمبروں کی اولادیں ہیں ہمیں کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا یہاں تھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتی تو کہتے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اللہ ہمیں عذاب بھی نہیں دیکھا یہ ان کا عذاب تھا فخر تھا اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب کو فخر کو تکبری کو ختم کرنے کے لئے ان نبیوں کے سلسلہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں خورائش کے خاندان میں اللہ پاک پیدا فرمایا اب یہ جلنے بھلنے لگے کہ سارے نبی جتنے بھی ہیں وہ ہماری قوم میں آئے بنی اسرائیل میں اور یہ آخری نبی جو نبیوں کا سردار ہے یہ تو ہماری قوم میں آنے والے تھے یہ ہماری قوم میں نہیں آئے دوسری قوم میں عرب کے اندر خورائش کے خاندان میں بنی حاشم میں آئے یہ ان کے دل میں ایک بغض ایک حسد لگ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانیں نہیں جتنے بھی نبی آئیں وہ ہمارے قوم میں آئیں ہمارے خاندان سے آئیں ہم انہیں نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا وہ رہتی دنیا تک دیکھتے رہے گئے اور اس میں بہت سارے نبی آئے جیسے ذکر ہے حضرت ابراہیم کا حضرت موسیٰ کا حضرت دعوت کا حضرت عیسیٰ کا وہاں سارے نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں یاد فرمایا حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کا کل پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیشتر دنیا میں نبی تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیشتر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں یہ دنیا میں آئے مگر سب کا ذکر اللہ پاک خوران میں نہیں رکھا کچھ نبیوں کا ذکر آنے والی نسلوں کے لیے ان کے واقعات ان کی زندگی کے سوانہِ حیات اللہ پاک خوران پاک میں ہمارے نبی کو یاد دلاتا اے نبی آپ یاد فرمائیں بنی اسرائیل کیا قوم تھی بنی اسرائیل میں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کے بندوں کو ہماری طرف عبادت کی طرف لائیں ہمارے نبیوں نے انہیں دعوت دی توحید کی جن لوگوں نے مانا وہ صراط المستقیم پر آئے اور جن لوگوں نے ہماری دعوت ہمارے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا اللہ انہیں دردناک عذاب دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی ضرور دے گا یہ عبرت کی باتیں بھی اللہ پاک ہمیں قرآن نہیں یاد دلاتا قرآن تین حصوں میں ایسا سمجھو جو گزرے ہوئے واقعات وہ بھی یاد دلاتا ہے جو اب ہونے والا ہے وہ بھی یاد دلاتا ہے اور جو ہونے والا ہوئے بعد میں مرنے کے بعد تمہیں اور ہمیں نیک لوگوں کو جو انام اللہ کی طرف سے ملے گا وہ بھی یاد دلاتا ہے برے لوگوں کا انجام بہت برا ہے جن کے لئے اللہ پاک دردناک عذاب رکھا ہے جیسے دوزخ جہنم ہے یہ کافروں کے لئے ہیں منافقوں کے لئے ہیں سورہ بخرا کی شروع آیتوں میں اللہ پاک نے مومین کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بعد میں کافروں کی وعید بتایا وہ آیت شان نزول کافروں کی پھر اس کے بعد سورہ بخرا کی شروع آیتوں میں تیرہ آیت اللہ پاک منافقوں کی شان میں نازل فرمایا منافقوں کا انجام بہت برا ہے وہ دنیا میں بھی سزا اور زلت کی زندگی پہیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے آگے آئیے آج جو ہم نے تلاوہ شروع کی وہ پندر پارے کی شروعات ہے جیسے میں نے بتایا سبحان اللہ عزیز رہا اس میں اللہ پاک ہماری اور آپ کے نبی کے میراج کا ذکر فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات کے یہ کسے میں مسجد حرم سے مسجد اقصاد تک سائر ہے نا اللہ کی ذات ایسی ہے وہ ہماری دماغ میں نہیں آسکتی وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ خدرت والا ہے ہے اب اس کی مثال ایسی لے لیجئے سوئین کے ناکہ جو ہوتا تاغہ پرونے کا اس ناکے کے آدھے حصے میں اللہ ساتوں آسمان اور زمین کو اس میں پر ہو سکتا ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خدرت والا ہے وہی جانتا ہے وہ خدرت وہی ہم اس کی خدرت کی طاقت نہیں سکتے سمجھنے کی وہ سوئین کے ناکے میں آدھے ناکے میں ساری دنیا کو پر ہو سکتا ہے اب یہ بید نہیں کہ ہمارے نبی کو راتوں رات کے حصے میں آپ کو کعبہ شریف سے ساتوں آسمان نرش جنت کی سہر کرا کے ہوئے لیا میرے آخہ فرماتے ہیں انا خاتم نبین لابادہ نبی میں آخری نبیوں کا ختم کرنے والا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں خدا کی ذات کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہمارے آخہ فرماتے ہیں میرے ماتھے کے آنکھوں سے میں نے خدا کو دیکھا ہے تب ہی تو نبیوں کے فرسیت ختم ہو گئی ہر آنے والا نبی خدا ہے کہتا رہا اپنے خوم سے ہمارے اور آپ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جس خدا کی دعوت دے رہے ہو اس خدا کو تم نے دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے میرے رب کو دیکھا اس ماتھے کے آنکھوں سے عرب کی سرزمین مکہ کی دھرتی پر ابو جہل بگڑ گیا دوڑتے ہوئے گیا ابو بکر کے گھر پر دستک دی ابو بکر ابن خواب آپ دروازہ کھولے درہ باہر آ آپ دروازہ کھولے باہر آئے پوچھا معلوم ہے کہ محمد کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ رات کے یہ قصے میں قابط اللہ شریف سے ساتھ و آسمان کی سہر کے لیے جنت بھی دیکھ لیا دوڑت کا مشاہدہ بھی کی اور اللہ سے باتیں کر کے اللہ کو بھی دیکھ کر کیا مانو گے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں وہ سچ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو صدیق کا لخب عطا فرمایا جبریل امین آپ کو سلام لے کر آئے خدا کی طرف سے محبوب کبریہ کی بارگاہ میں محبوب صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں آپ کے اس میراج کے واقعے کو انہوں نے تسلیم فرما لیا آئے آئے بن اسرائیل کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نیک ولی بھی گزرے ہیں پیغمبر بھی ہیں موسیٰ کی امت میں ولی بھی تھے پیغمبر بھی تھے اور بڑے بڑے نافرمان بھی گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا کہ میری دعوت دی چیئے تو دعوت دیئے کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ نافرمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے نہیں آئے وہ کس کا دور تھا معلوم فراؤن کا دور تھا کس کا دور تھا فراؤن کا بادشاہ میں خدا میں جو اسے سجدہ کرتا جو اسے خدا مانتا وہ اس کے لئے چھوڑ دیتا جو اس کی بغاوت میں آتا تو اسے ختل کرتے تھا اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے مالدار اب اس کی بھی الگ کشتری ہے تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں میں وہ خاندانی بادشاہ نہیں تھا خربوزہ بیستا تھا وہ کلنگڑا بولتے نہیں یہ کلنگڑا بیستا تھا وہ کون فراؤن بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی کبھی اور سنائیں گے اتفاق سے اس نے بادشاہیت اختیار کر لی اور اسے اللہ نے بادشاہیت اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے دے کر عزماتا ہے نئے دے کر بھی عزماتا ہے تو اسے بادشاہیت آنے بعد اپنے آپ کو خدا ہو گئے سب کو کہتا ہے مجھے سجدہ کرو میں خدا ہوں تمہارا چار سو سال پان سو سال چھ سو سال اس نے اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کیا مگر کچھ بگاڑ نہیں سکے کچھ نہیں بگاڑ سکے یہاں تک معامل آیا بڑا ڈراؤنی خواب اس نے دیکھا فراؤڈ کاہینوں کو جمعیا جادوگروں کو جمعیا تو وہ رات خواب میں نے ایسا دیکھا ہے اور جب سے میں نے وہ خواب دیکھا میرے دل میں ڈر ہے خوف ہے کپ کپی ہے مجھے سکون خلویت میں نان نہیں ملتی تو کاہینوں نے کہا دیکھ ایسا ہے تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا کیا کہا ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے ملک کو تیرے بادشاہیت تو ختم کر دے گا اب اس نے آرڈر لگایا کیا ایسا کرو جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے مرد ختم کر دیا جائے پولیس پہرہ دے دیا میلٹری کو رکھ دیا اپنے مقبریوں کو رکھ دیا ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہوں ہی مار دیتے ختم کر دیتے سات سال چلا یہ خصہ اور اس کے بعد ایسا معلوم ہوا تو بچوں کی خلط ہو گئی کمی ہو گئی اور ان کے کاموں کے آج میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ملا تو پھر کہا ہی نو کجم آیا کیا کیا جائے اس کی ریایہ اس کی سمام لوگ آئے کہا کہ ایک سال کریں گے یہ ایک سال ملک کے سارے بچوں کو ختل کریں گے دوسرے دال بچوں کو شھوڑ دیں گے جو یہ سال بچہ پیدا آگا اس کے لئے ختل اگلے سال جو پیدا کچھ سی خوڑ دیں اللہ کا کرنا ایسا تھا جس سال میں ختل کرنے کا معاملہ تھا اسی سال میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا فرمائے اس کی خدرت دیکھو اب وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کا فرشتہ جبریل امین آئے اس کی ماں کے پاس کس ہے حضرت موسیٰ کی ماں کے پاس وہ فرشتہ نے کہا ایسا کرو اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو پیدا ہونے کے بعد جیسے وہ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انگلوں میں شہت اور دودھ دونوں ایک جگہ جاری رکھا وہ چوستے تو ایک لہمے کے لیے دودھ لہمے کے لیے دودھ آتا تو دوسرے دودھ میں شہت آتا وہ آپ چوستے 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 صندوق میں بند کر دی ان کی ماں پھر پوچھا اسے کیا کیا جائیں فرشتہ نے کہا اسے سمندر میں پھیگ دے اس کی حفاظت خدا تبارک و تعالیٰ کرے گا حضرت موسیٰ کی انگلی کو ان کی ماں مومے دی صندوق میں بند کیا سمندر میں پھیک دیا وہ کئی دنوں سے سمندر میں آتے آتے ارے خدا جس کی حفاظت پر رشتوں کرے اسے کون کیا کر سکتا وہ سمندر فیراؤن کے محل سے وہ گوزر تھا وہ وقت اثر کا تھا فیراؤن کی بی بی اور فیراؤن سمندر میں کے کنارے ساحل علاقے پر ٹہلنے کے لئے آئے ہوا کھانے دیکھا تو ایک صندوق جا رہا ہے آسیہ جس کا نام تھا بڑی نیک ایمان والی بی بی تھی حضرت آسیہ کی فیراؤن کی بی بی تو اس نے کہا اپنے شوہر سے ارے وہ صندوق بڑا پیارہ دیکھ رہا مجھے اسے اٹھا لیں تو ٹھیک اٹھا لیں اب وہ حضرت آسیہ دل میں بسم اللہ پڑتی تھی وہ تھی تو فیراؤن کی بی بی ان کا بھی بہت لمبا واقعہ ہے وقت کی کمی ہے تو بسم اللہ دل میں پڑی اللہ کا نام وہ صندوق سمندر سے ان کے خریب آیا کھول کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی تو فیراؤن سے ریکویشٹ کرنے لگی مجھے تا اولاد نہیں ہے اس بچے کو میں رکھ لیتی ہوں کیا کہا یہ ہی ہو سکتا میرا دشمن میری تخت کو میرے تاج کو میرے بلندیے کو ختم کہا نہیں ایسا نہیں آپ مہربان کیجئے میں اسے پا لوں گی اللہ تبارک و تعالی دشمن کے گھر میں نبی کی پرورش کرتا فیراؤن کے گھر میں موسیٰ کی پرورش موسیٰ چھوٹے بڑے ہوتے ہوتے گئے سات ماہ کا بچہ گود میں ہے فیراؤن آیا آسیہ کی گود سے بچے کو اٹھایا حضرت موسیٰ فیراؤن کی داڑی پکڑ ایک تماشا مارے سات مہینے کا بچہ جلال میں آگا یہ مجھے مارا تماشا یہی ہے اس کے علامت دکھائی دے رہی ہے یہی ہے ہمیں ختم کبنے والا ہے نہیں 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 آسیہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوں سکتا یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا تو اس دور کے کاہی نہیں بتاتے تھے ایسا کرو ایک طبخ میں سوہنا چاندی رکھو ایک طبخ میں آگ سے لگا اگر سوہنا اور چاندی میں ہاتھ ڈالے گا تو میرا دشمن ہے آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ میرا چہنے ماننے والا دو طبخوں میں آگ ایک میں سننا چاندی رکھا گیا حضرت موسیٰ کو سامنے بٹھایا چھوٹا سا بچہ سوہنے اور چاندی کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے تھے جبریل فورا ہاتھ کو آگ میں پھرا دیئے ابھی تم سے کام لینا باقی ہے ابھی سکون مل گیا فراؤن یہ میرا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھے ہو گئے اللہ نے نبوت اتا فرمائی پیغمبری اتا فرمائی بہت لمبی تفصیل ہے الغرس اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن کے دربار میں دونوں ہاتھ خالی بھیجا یا موسیٰ اس بادشاہ کے محل میں جا کر اس کے سامنے کڑے ہو کر میرے یہ خدا ہونے کی دعوتی سے دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پڑا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اے میرے رب میں اس فراؤن کے دربار میں جا رہا ہوں میرے سینے کو کھول دے میری زبان کو آسان کر دے میرے بازو میں طاقت دے ہمت دے میں تیرے دشمن کے سامنے جا کر تیری واحدانیت کی دعوت دیتا خضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ قبول فرمایا ان کے سینے میں طاقت ہمت گوائی ہے مارنے کھڑیں ہزاروں وحفظاری دنیا سارا ملک ساری فوجوں اس کی مگر ایک تنہ تنہ موزا تنہ تنہ موتا اللہ کی دعوت اس کے بارگاہ میں دیتے ہیں یہ خدا کی دعوت ہے اللہ تبارک و تعالی ہر دور کے اندر اس کے باقی بھی پیدا ہوئے دشمن بھی پیدا ہوئے اس کی زمین پر رہ کر اس کا آناج کھا کر اس کا رزق کھا کر اس کی ساری نعمتیں لے کر اس سے بغاوت کی مگر اللہ نے محلت دیتا رہا محلت دیتا رہا محلت دیتا رہا فران کو محلت نمرود کو محلت ابو جہل کو محلت سر کو محلت دی جب موخت آیا تو اللہ پاک انہیں زلت کی موت مارا ہے زلت کی ان کے موت ہوئی اور اللہ نے آج بھی ابراہیم کا نام زندہ رکھا موسیٰ کا نام زندہ رکھا پیغمبروں کا نام زندہ رکھا یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں اب ہمارے نبی کی شان میں آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعافر پروردگار میری امت جیسی تیری امت کوئی آور نہیں ہوگی کسی آور نبی کی امت میری امت جیسی کسی آور نبی کی امت تیری نہ ہوگی تو انہیں میری امت پر رحم فرمایا میری امت چلتی ہے تو عبر ان کو سایہ کرتا ہے دھوپ پڑھنے نہیں دیتا ان کے سر کے بال نہیں بڑھتے ان کے پینے ہوئے کپڑے گندے نہیں ہوتے میری امت پر تو جنت کے رزق منہ وسطلوہ اتارا یہ ساری نعمتیں تیرے ہیں مولا میری مومت جیسی اور تیری او نبیوں کی کوئی امت نہیں ہوگی اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ غفلت میں نہ رہا میں آخری زمانے میں ایک نبی کو بھیجوں گا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیدا کروں گا ان کی امت اور وہ نبی جب تک دنیا میں ہے میرا عذاب نہ ہوگا اور جب تک وہ ان کی امت دنیا میں ہے میری احمد برستی رہ گی اور خسم ہے میرے جلال کی جب تک محمد اور محمد کی امت کو جنت میں داخل نہ کروں تو اور تیری امت کو داخل نہیں کرتا میں جب تک محمد اور محمد کی امت کو جنت میں داخل نہیں فرماتا اس وقت تک حرام ہے جنت دوسرے نبیوں کی امتوں پر یہ میں نے ان پر عزاز رکھا ہوا ہے پھر آگے فرماتے ہیں غور کرو میں نے امت محمدی کو کچھ خاص دیا ہے وہ یہ ساری زمین ان کے لئے مسلح ہے یہ کسی اور کوئی نہیں تھی میں نے پیچھلے رات بتایا دوسرا میری نبی کے امت گنہگار گناہ کر کے خبر میں جائیں گے میرے نبی کے امت گنہگار گناہ کر کے گناہوں کے ساتھ خبروں میں جائیں گے جب میں خبروں سے اٹھاؤں گا تو ان کو خبروں گناہوں سے پاک کر کے اٹھاؤں گا یہ میرے نبی محمد کی خاص امت کی خاص حصیص ہے سمجھ نہیں دوسرے نبیوں کی امت جب گناہ چاہ جاتے ہیں تو گناہ چھوٹتے ہیں مگر ہمارے نبی کے لئے خاص اللہ پاک نے کیا فرمایا میرے نبی کے امت گناہ کرے گی گناہوں کے ساتھ جائے گی خبر میں جب جائے گی تو گنہگار بن کر جب خبروں سے اٹھاؤں گا تو میں انہیں پاک کر کے گناہوں سے صاف کر کے میرچر میں بلاؤں گا اس لئے ان کے رشتدار ہوں گے ان کے عزیز و اخاریب ہوں گے اور ان کے خوم کے علماء ہوں گے ہوفاد ہوں گے وہ ان کے حق میں دعا کریں گے تو وہ دعا اند گنہگاروں کی حق میں قبول فرماؤں گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا اور میرے نبی کے امت میں خاص یہ ہے میں انہیں وہ ایک وضو دوں گا جب تک وہ وضو دنیا میں کرتے رہیں گے ان کے چہرے جتنے آئیزہ جسم کے وضو سے بھکتے رہیں گے وہ کل خیامت کا دن میرے نور میں مبتلا ہو جائیں گے وہ چہرے وہ ہاتھ وہ پہر وہ پیچانی وہ مو کل خیامت میں آئیں گے تو آدم سے لے کر محمد تک ساری امتوں میں میرے محمد کی امت کے چہرے چمکتے ہو یہ ان کے وضو کا وثیلہ سمجھے بھی بات حضرات تھوڑی تھوڑی آگئے سب تفسیر بتا رہا ہوں ہیں سورہ بنیسرائل کی پندر پاری پھر آگیا سورہ بنیسرائل میں کیا کہتا اللہ تبارک و تعالی آگئے بڑھا جو نبیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کل خیامت کا دن نبیوں کا درجہ اتا فرماتا ہے اسی لئے اللہ پاک فرمایا قرآن پاک میں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء میرے بندوں میں علماء علماء علموالہ بہتر بندے ہیں پھر حدیث فرماتی ہے الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْاَنْبِيَاءُ میرے نبی فرماتی ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے وارث ہیں ان کے برابر یہ دعا تمہارے حق میں کرتے رہیں گے تو ان کے گناہ صاف ہوں گے اور کل خیامت کا دین بے گناہ ہو کر اللہ کے مرگاہ میں آج لے ہوگی بہت ساری چیزیں آئیے آؤ اب نبی سے محبت کی بات آئی نا انسان تو انسان نبیوں کی امت جو اپنے نبیوں سے محبت کرے گی وہ اور بات ہے تفسیر یہ بتاتی ہے جو نبیوں سے جانور محبت کرتے ہیں وہ جانور بھی جنتی ہوتا ہے سلیمان کی شونٹی جنتی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے یہ چونٹی محبت کرتی تھی رب نے فرمایا یہ چونٹی تم سے محبت کر کل اسے جنت میں داخل کروں گا سمجھ مہیں یہ افور یہ گھدا تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے تھے اور یہ ایک کونٹی نہیں تھی اس پر سوار ہوتے تھے وہ اونٹی نہیں وہ گھدا میرے نبی سے پیار کرتا تھا رب نے فرمایا کل یہ جنت میں داخل فرما ہوگا سمجھ بھی حضرت سالے کا نام سنا ہوگا ان کی ایک اونٹی نہیں تھی ایک ظالم نے ختل کر دیا رب نے فرمایا میرے اس تمام باغیوں دشمنوں میں سے یہ ایک ہے جو سالے جو اونٹی نہیں میرے نبی سے محبت کرتی تھی اس اونٹی نہیں کو اس نے ختل کیا ہے یہ مجھ سے رضو میں بہت بڑا زلیل ہے اور وہ اونٹی نہیں بھی نبی سے محبت کرنے کے وضمے جنت میں داخل ہوگی پھر آگیا آگیا یہ تو جانوری کی بات ہے اصحابِ قحف بنی اسرائیل کے بعد سورِ قحف کا معامل آ رہا ہے سورِ قحف ہے نا بنی اسرائیل کے بعد سورِ قحف پڑے کی نہیں تم اب پڑے نا سورِ قحف میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرمایا ہے جو سات لوگ تھے بڑے نیک متخی پر حزدہ جو بڑے ایمان والے تھے اللہ والے تھے اور یہ لوگ دین پر تھے ایمان پر تھے اور انہوں نے رات میں اپنا ایمان چھپا کر جانا چاہتے تھے